کسی بھی بندے کو چیک کرنے کا پہلا پیمانہ یہ ہے کہ اس کو سمیل کریں اگر اس میں بھو آئے نا تو وہ سمجھے آپ تھرڈ اتاس دو نمبر گانتا ہے اگر اس میں بھو نہیں آئے گی خشبو آئے گی تو وہ سمجھو چیزیں اچھی ہیں سا سفری ہیں ایگریڈ ہیں جانور کو نقصان نہیں دینے یہ آپ نے سامنے بندہ رکھا ہے اور اس کے بارے میں ہوا ناظرین کو بتائے گا علیہ دہ علیہ دہ ترتیب سے اور کس ترتیب سے ڈالنا ہے یہ ہمارے بندے کی انگریڈینٹس ہیں جو اجزا جس کو بولتے ہیں کرب سے جو مین چیزیں اس کا مکی ہے یہ گرینڈ ہوئی مکی ہے ٹھیک ہے ایگریڈ والی بلکل ٹھیک ہے یعنی کہ فوڈ کوالٹی ہے بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے یہ گلوٹن یہ بھی مکی سے جب آئل نکلتا ہے نا تو یہ آئل نکلنے کے بعد اس کا بچتا ہے اس میں پروٹین ہوتی ہے تیس پرسنٹ جی بلکل ٹھیک ہے بلکل اس کے بعد ہوتا ہے یہ پام میل پام میل ہوتا ہے یہ سمندر کے کنارے ایک درہ ہے ناریل ناریل ٹائپ ہوتا ہے ناریل نہیں ہوتا یہ ہاں پام بلکل اس کے چھوٹے چھوٹے بیئر ہوتے ہیں اس کو آئل نکال کے تو باقی جو بچتا ہے یہ پھر اس کا ویسٹیج pernah پھر یہ فیرڈ میں cooperation اس کے آگے وہ نمک یہ نمک اسے coming ادھر آیا یہ کلشیم ہوتا ہے پیور کلشیم ہوتا ہے یہ نکال کے نا تھوڑا سا ہوا سے یہ کلشیم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ڈی سی بھی ہے ڈائی کلشیم فاس فیٹ ایمپورٹر ہے چینل کی ہے ٹھیک ہے یہ ایمپورٹر ہے سر ایمپورٹر ہے ٹھیک ہے یہ سر یہ جو ہے وہ دہا ہے یہ کیا سر یہ بائیوکلور ہوتا ہے یہ بھی میٹامن ہوتے ہیں اچھا اچھا جانور کلشیم میٹامن سارے ٹوٹل اجزاء ہوتے ہیں دلکل ٹھیک ہے اس کے بعد سر یہ جو ہے یہ جیسٹ ہے جو بکٹیریا پیدا کرتی ہے یا بکٹیریے کو کی خراک ہوتی ہے اچھا 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 دوگنا کرتی ہے جو خراک کو حضم کرتا ہے جسم میں پیٹ میں اس کا سسٹم ہوتا ہے جانور کلشیم کے یہ بکٹیریے سے اس کو نرم کیا جاتا ہے یعنی اسے ہم خمیر بھی کہہ سکتے ہیں خمیر ٹائپ جو لگانا ہوتا ہے نہیں یہ بکٹیریے کو پیدا کرتی ہے خمیر کا اور ہے وہ ہوتا ہے اسٹ باف جیسے میٹھا سوڈا ہوتا ہے نا یہ یہ وہ چیز یہ یہ صرف یہ ہوتی ہے مہنگے ایٹم ہے ٹھیک ہے یہ بکٹیریہ جانور کے پیٹ میں بکٹیریہ خراک کو حضم کرتا ہے جیسے گوبر میں کیڑا پڑتا ہے بکٹیریہ پیدا کرتا ہے یہ یسٹ ہوتا ہے یہ پالش ہے قریب کریں تھوڑا سا قریب کریں چاول کی ہوتی ہے چاول کا پورڈر ہوتا ہے جی بلکل ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ بون میل ہوتا ہے میل اچھا بون یہ کلشم کے لئے یہ بھی ہوتا ہے نا سب سے زیادہ ضرورت جانور کو ہوتا ہے کلشم کی کلشم کی بلکل ٹھیک ہے یہ کھل سرسوں ہیں سرسوں خل ٹھیک ہے یہ کوالٹی کی بلکل ٹھیک ہے یہ کون سر یہ کھل بنوڑا ہے یہ سردیوں میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں گرمیوں میں اس کو یوز نہیں کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے وہ بھی اچھی کوالٹی کی ہے یہ آگے یہ ہے بائی پاس ٹھیک جو گی کی جگہ استعمال ہوتا ہے جو گی ہوتا ہے نا یہ ایک قسم یہ سیونٹی پرسنڈ آدم ہوتا ہے گی ہوتا ہے تیس پرسنڈ آدم بلکل ٹھیک ہے یہ اس کا فرق ہوتا ہے ہاں یہ ایمیکس کے نام سے آتا ہے یہ بھی ییسٹ ہے یہ بھی بکٹیریا پیدا کرتی ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا سر یہاں ایک چیز آپ بتا رہے تھے آہ یہاں اس کے اندر وہ جو ہے اس کے بارے میں بتائیے گا ہاں یہ ایک پروٹین کا سورس ہوتا ہے جو شیرے سے حاصل کر دیں پروٹین پلس انرجی آپ آسان زبان میں اس کو ویٹا آہ ویٹا منز منویل کہہ رہے ہیں یہ ہوتا ہے یہ اس کا بڑا اچھا دلتا ہے یہ امریکن پروڈیکٹ ہے کرتے تھے یہ آمدیسی اس کے اتنا اچھا دلت رہنے آتا تھا اس کی جگہ پہ یہ ہم استعمال کرتے ہیں یہ ہنگ سے بنتا ہے اچھا اچھا ایک ٹی فور بی کے نام سے یہ تقریباً چالیس گرام پڑتا ہے ایک بیگ میں ٹھیک ہے تو پورے بیگ میں اس ہی کے سمیل ہوتی ہے یہ پروٹین کو جانور کی جو ہوتی ہے نا خراک میں پروٹین اس کو ہی عظم کرتا ہے یہ چارزار کا ایک کلو ہے ٹھیک ہے یہ بھی مکورٹڈ ہوتا ہے ڈالتے ڈالنا تو دور کے بعد کوئی اس کو آس بھی نہیں لگاتا کہ یہ بندے میں ڈالنا ہے اس کی سمیل ذرا چیک کریں جو ہنگن ہوتی پرانے دمانے میں ڈالتے تھے ہنڈیا میں یہ وہ چیز ہے جی جی بالکل ٹھیک ہے اچھا سر اس کے بارے کھانے والا مسائلہ ہے بہت ہیوی اس کے بارے میں نہیں بتایا آپ نے یہ رائس پالش ہے اچھا یہ رائس پالش ہے پورڈر کے اوپر چاول کے اوپر کا پورڈر نہیں ہوتا جی جی یہ وہ ہوتا ہے اچھا سر یہ تھی انگریڈینس جو ہے ٹھیک ہے آپ جو آپ نے تیار کی ہوا بندہ ہے وہ ہمیں تکھائیے گا یہ ہمارا جو بندہ تیار ہوتا ہے یہ اس شکل میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے پورڈر شیئر میں خلال اس کا دیکھ لیں اس میں شیرہ ہے وہ شیرہ بھی میں آپ کو دخھاتا ہوں ایک گریڈ اچھا اس میں آپ کو گڑ کی سمیل آئے گی ٹھیک ہے بری سمیل نہیں آئے گی تو یہ بندے کی کوالٹی یہ ہے کسی بھی بندے کو چیک کرنے کا پہلا پیمانہ یہ ہے کہ اس کو سمیل کریں اگر اس میں بھو آئے نا تو وہ سمجھے آپ ثرڈ تاس دو نمبر گانتا ہے اگر اس میں بھو نہیں آئے گی خشبو آئے گی تو وہ سمجھو چیزیں اچھی ہیں ساستری ہیں ایگریڈ ہیں جانور کو نقصان نہیں دیں گے بلکل ٹھیک ہے آپ جو بھی بندہ دیکھیں گے نا اس میں وہ آئے گی اچھا راج صاحب ہمارے ساتھ لہور سے بھی اور بہاور سے بھی ساتھی آئے ہیں ان کو دوبارہ اس بندے کے بارے میں بتائیے گا یہ کن کو ڈالتے ہیں یہ دودھ والے جانور کا لیدہ فارمولا ہوتا ہے گوشت والے کا لیدہ فارمولا ہوتا ہے بکرے کا لیدہ فارمولا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا کاف سٹارٹر پندرہ دین سے تین ماہ تک ان کا وندہ اور ہوتا ہے یہ کن کا ہے یہ تو دودھ والا ہے دودھ والا دوسرا جو آپ نام لے رہے ہیں وہ کدھر ہے شکل صاحب کی یہی ہوگی اچھا شکل صاحب کی شکل صاحب کی یہی ہوگی ٹھیک ہے لیکن فارمولیشن میں فرق ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے مثلا کسی میں گلوٹن زیادہ پڑتا ہے کسی میں مکی زیادہ پڑتی ہے کسی میں خل سرسو زیادہ پڑتی ہے کسی میں شیرہ زیادہ پڑتا ہے کسی میں شیرہ کم پڑتا ہے یہاں نا شاہب آپ ایک بات کر رہے تھے کہ مجودہ موسم نہ آپ گرمی ہے نہ سردی ہے آپ بندہ کونسا ڈالنا ہے گرمی میں کونسا ڈالنا ہے اور سردی میں کونسا ڈالنا ہے ہم نے فارمولیشن کو ریجسٹ کرنا ہوتا ہے مثال کے طور پر اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا مثلا گرمیوں میں جو کھل بنوڑا ہوتی ہے وہ نہیں ڈالتے ہیں سردیوں میں جو کھل سرس ہوتی ہے وہ اس کو ڈبل کر لیتے ہیں گلوٹن کو کم کر دیتے ہیں گرمیوں میں سردیوں میں تھوڑی زیادہ کرتے ہیں شیرہ گرمیوں میں کم کرتے ہیں سردیوں میں گھڑکی ضرورت ہوتی ہے اس لیے شیرے کو ڈبل کر لیتے ہیں فارمولیشن میں تھوڑا بہت فرق انگریڈینٹس وہ ہی رہتے ہیں جو سب کے ایک ہی ہیں یہ بس اسی طرح ہے شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اور کاروبار میں برکت دے السلام علیکم